بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک چینی آپ سے ملنے آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چین کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں کیا آپ اسے اپنے پاس آنے کے اجازت دیتے ہیں سکندر نے اجازت دی تو وہ چینی خیمے میں آ کر کہنے لگا میں بادشاہ کا خاص پیغام لے کر آیا ہوں اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تنہائی میں یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں سکندر نے تخلیہ کا حکم دیا تو اس چینی نے کہا مجھے پہچانتے ہو سکندر بولا نہیں چینی قاسد نے مسکراتے ہوئے بتایا میں قاسد نہیں بلکہ خود چین کا بادشاہ ہوں سکندر نے کہا تمہیں خود یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی یہاں آتے ہوئے تمہیں کوئی خوف محسوس کیوں نہیں ہوا تو بادشاہ چین نے جواب دیا مجھے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ تم ایک اقل مند آدمی ہو اور اقل مند آدمی کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا اس کے علاوہ میں نے پہلے تمہارے ساتھ کوئی برائی تو کی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے خوامخا قتل کرانا چاہو گے اب رہا یہ سوال کہ مجھے مار کر تم میری مملکت پر قبضہ کرنا چاہو تو اس سلسلے میں بھی تمہاری کامیابی کا امکان بہت کم ہے اس لیے کہ میرے پاس فوج کی کمی نہیں اور میری سلطنت کے نائب وزیر اور روح ساتھ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں سکندر کو چین کے بادشاہ کی ذہانت پر بڑی حیرت ہوئی تو اس نے کہا ہم تم سے سلوہ کرنے کے لیے تیار ہیں بچرتے کہ تم اپنی مملکت سے حاصل ہونے والی تین سالہ آمدنی بطور قراج ہمیں دے دو ایسا کرنا تمہارے لیے مشکل تو نہیں ہوگا چین کے بادشاہ نے فوراں کہا کیوں مشکل نہیں ہوگا خراج ادا کرنے کی صورت میں ہم اقتصادی لحاظ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے سکندر بھی کافی ذہین اور چالاک تھا کہنے لگا اگر ایک سال کا خراج میں تم سے لے لوں تو یہ ٹھیک رہے گا اور یہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث بھی نہیں ہوگا چین کا بادشاہ بولا یقیناً ہوگا بلاخر اسکندر نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تو پھر تم مجھے چھے ماہ کا خراج ادا کر دو اور میرے خیال میں تم چین کی حکمرانی کے لیے بہترین شخص ہو اور تم سے بڑھ کر یہاں کوئی اقل مند اور دانشور نہیں ہے مختصر یہ کہ دونوں بادشاہوں نے آپس میں سلو کر لی اور یہ تیپ آیا کہ سکندر چین سے چھے ماہ کا خراج لے کر چلا جائے گا جانے سے پہلے چین کے بادشاہ نے کہا جناب سکندر میری بھی ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ میرے ملک میں آئیں اور میں آپ کی کوئی مہمان نوازی نہ کروں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی تمام لشکر والے کل دوپہر کے کھانے پر میرے مہمان ہوں سکندر نے یہ دعوت قبول کر لی اور دوسرے دن اپنا تمام لشکر لے کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں دوپہر کے کھانے پر بلایا گیا تھا چین کے بادشاہ نے خود آگے بڑھ کر اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ سکندر کے سپاہیوں کا استقبال کیا یہ دیکھ کر شروع میں سکندر کو خوف سا محسوس ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا ہے کہنے لگا کیا تم نے میرے ساتھ کوئی چال چلی ہے چین کے بادشاہ نے کہا ہرگز نہیں بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اپنا یہ عظیم الشان لشکر تمہیں دکھا دوں تاکہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کل رات جو میں تمہارے پاس آیا تھا وہ کسی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے تھا حقیقت یہ ہے کہ میں فوجی اعتبار سے تم سے زیادہ طاقتور ہوں لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خون ریزی بری چیز ہے تو پھر بھلا کیوں ہم بہت سی جانوں کو بلا وجہ ضائع کریں بیچارے عوام کو خواہ مخواہ مروانے کا کیا فائدہ ہے کل رات میں نے جو تمہارے پاس آ کر سلوک کی تو اس سے میرا مقصد خون ریزی کو روک نہ تھا مختصر یہ کہ چین کے بادشاہ نے اسکندر اور اس کے وزیروں کا بڑے احترام سے استقبال کیا اور پھر دونوں بادشاہ اور ان کے وزراء شاہی محل میں جمع ہو گئے سکندر کے تمام سپاہیوں کو کھانا کھلایا گیا لیکن خاص طور پر سکندر کو ایک مخصوص دسترخان پر بٹھایا گیا جہاں سکندر اور چین کے بادشاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا اور دسترخان پر چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی پلیٹیں بہت سجا کر رکھی گئی تھی کسی پلیٹ میں زمورت بھرا تھا تو کوئی پلیٹ کسی اور قیمتی قسم کے جواہرات سے پھر تھی سکندر نے اپنی زندگی میں ایسے جواہرات کبھی نہیں دیکھے تھے چین کے بادشاہ نے کہا آپ انہیں کھاتے کیوں نہیں سکندر نے جواب دیا میں انہیں نہیں کھاتا اور یہ میری غزہ نہیں ہیں تو چین کا بادشاہ بولا حیرت ہے پھر آپ کی غزہ کیا ہے سکندر نے کہا گہوں کی روٹی چاول اور گوشت وغیرہ تو چین کا بادشاہ گویا ہوا معافی چاہتا ہوں میں نے سوچا شاید قیمتی اور نایاب جواہرات آپ کی غزہ ہیں ورنہ وہ پیٹ جو روٹی اور چاول سے بھر جاتا ہو تو کیا یونان اور روم میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنی لمبی مسافت تیہ کر کہ آپ چین تک آ پہنچے چین تک آ پہنچے چین تک آ پہنچے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ